اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کتے ہیں سب بھائی خرید سوانگ اللہ وقت سب کو خوش چور سلامت رکھیں دوستو آج کی ویڈیو ہے ہماری یا سیڈ کی یہ ہم نے لگائی ہے سینٹر ہماری ہے سو ڈگری ہنڈرڈ فیڈوں کے لیے لگائی ہوئی تھی آج ہم نے سوچا کہ یہ یا سیڈ جو ہے نا اس کی اپ ڈیڈ دیتے ہیں آپ دوستوں کو اگر کوئی یا سیڈ لگانا چاہے تو ایرل بی کا فاصلہ بھی بتائیں گے اور چینل بھی بتاتے ہیں کہ ٹوٹل کتنے میرے پاس آرہے سائیڈ پہ تو اس سے پہلے چھوٹی سی روکیسٹ جو دوست نئے چینل پہ آئے وہ چینل کو ضرور سکرائب کریں اور بیل کے نشان کو ضرور پریس کریں کہ آنے والی ویڈیو دوستوں تک پہنک کی رہے زیادہ ٹیم نہیں لیں گے انشاءاللہ تو جو کام کی چیز ہے وہ آپ دوستوں کو بتائیں گے یہ تار دیکھ لیں جی پہلے وائٹ کلر کی یہ تار میں کیوں اس لئے بتاتا ہوں بار بار کہ کچھ ایسے خاص دوستیں ان کو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے لئے یہ پھر مجھے بتانا ضروری بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے باقی تالحمدللہ محنت کوئی بھی کرے تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے ہر چیز ممکن ہے کوئی بھی لگا سکتا ہے یہ میں نہیں ہوں کہ میں نے لگا لیا کوئی اور لگا نہیں سکتا تو دیکھ لیں یہ فاصلہ زیادہ باتیں نہیں کروں گا سینٹر یہ سوڑ ڈگری ہے کوئی لگانا چاہے تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ڈبل پن والی ہے کیونکہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا یہ فاصلہ دیکھ لیں جی یہ تقریباً آپ دوستوں نے تیس انچ جو ہے نا فاصلہ اس کا رکھنا ہے اگر ستر انچ ڈش کا سائز ہے تو میرے پاس ہے ستر انچ بہتر انچ ہے تو پھر تھوڑا سا دور آپ بتیس انچ پہ چلے جائیں زیادہ تر دوستوں کے پاس بہتر انچ بھی ہوتی ہے تو یہ بتیس انچ پہ آپ اس کو ٹرائی کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ یاسٹر مل جائے گی تو یہ دیکھ لیں یہ اللہ بی بھی اللہ بی کی پوزیشن دیکھ لیں ٹھیک ہے دوستو یہ اللہ بی کی پوزیشن دیکھ لیں نیچے میں نے وہ بلوالا کپا اس لئے لگایا ہے تھوڑا سا سیگنر اس میں بڑھ جاتا ہے باقی یہ بھی اتاروں گا پھر بھی آپ دوستوں کو دکھاؤں گا کیونکہ کسی دوست کے پاس سے زیادہ تر یہ نہیں ہوتے کیوں نہیں ملتے تو یہ بھی اتار کے دکھاؤں گا تو پھر بھی آپ کو چلا کے دکھاؤں گا اس میں تھوڑا سا سیگنر بڑھ گیا تھا میرا اس لئے میں نے لگایا تو مزید دیکھتے ہیں یہ دیکھ لیں جی تار وغیرہ یہ یہاں وہاں پہ بلکل جو ہے نہیں لگی ہوئی ہے یہ آسڈ ٹھیک ہے دیکھ لیں جی وہ تارہ آپ دوستوں کو وائڈ کلر کی دکھا دیئے کیونکہ یہ احسان کام نہیں ہے یہ آسڈ لگانا سائیڈ پہ تو اس لئے میں آپ دوستوں کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے دوستوں یہ سیور کے پیچھے تار لگی ہوئی ہے ابھی چیک کرتے ہیں ہمارے پاس تو ایک سو انتالیس چینل رسیو ہیں میں نے آل رڈی جو ہے نا اس کی سرچ کر لی تھی کیونکہ زیادہ ٹائم ہو جائے گا پھر ویڈیو زیادہ لمبی ہو تو پھر مزا نہیں آتا تو ابھی یہ آپ دوستوں کو یہ میں نے ایک سو انتالیس چینل پکڑے ہیں ٹھیک ہے دوستوں اور کون کون سے چینل ہے وہ آپ دوستوں کو میں تکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں جی یہ ایک سو انتالیس چینل مجھے ملے ہیں سائیڈ پہ اور آپ دوستوں کو میں دکھا رہا ہوں یہ کون سے چینل ہے آپ دوست دیکھ لیں اگر کوئی لگانا چاہے یا سیڈ تو سائیڈ پہ آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں یہ کوئی تنی مہنگی اللہ بھی نہیں ہے یہ بلیک ہلٹرہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے دوستوں سادھی یا الہل بھی پہ بھی آپ چلا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈیج کا سائز چھیں فٹ ہے تو میرے پاس تو بہتر انچ دو انچ کم ہے تو دو انچ کا کوئی تنا خاص نہیں ہے فرق آپ لگا سکتے ہیں دوست ایک سو پانچ کے ساتھ بھی آسانی کے ساتھ یہ آسڈ آپ کو مل جائے گی یہ تھوڑا سا لیٹ چینل جو اپن ہوتے ہیں باقی سگنر سب گئے ہیں یہ جتنے رسیب ہوں ہیں یہ سب چل رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی بند ہے یہ آپ دوستوں کو دکھا دوں میں سگنر بلکل سٹیبل ہے ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر ضرور کی کرنا ہے آپ دوستوں نے یہ ایک ٹی پی تھوڑ بڑ کر رہی ہے مزید اس کا بھی سگنر تھوڑا سا بڑھائیں گے باقی یہ دیکھ لیں جی دوستو کون سے چینل ملے ہیں اور میری ویڈیو کو آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تو انشاءاللہ اچھے اچھے ویڈیو جو ہے وہ آپ دوستوں کے لئے کر آئیں گے تو باقی بس ٹائم نہیں ملتا ہے باقی دل تو کرتا ہے کہ آپ دوستوں کو مزید بتائیں کہ سیٹلٹ کی اس طرح ٹریک ہوتی ہے بس تھوڑا سا میرے ساتھ آپ جڑے رہے ہیں انشاءاللہ تو آپ کو اچھے چھے معلومات ملے گی باقی بس ڈشیں ہیں میرا انتظار ہے بس ڈشوں کا جب بھی مجھے ڈشیں ملتی ہیں تو بس انشاءاللہ پھر آپ کو اور سے اور سے لیٹیں دکھائیں گے باقی تو کافی ریکارڈ ہیں میرے نام ابھی تک کسی بندے نہیں وہ ریکارڈ توڑے نہیں ہیں باقی انشاءاللہ اگلی ٹرائی جو ہے وہ ساڑھے دس فٹ پہ جو ہے وہ آپ دوستوں کو دکھاؤں گا پہلے بعد لمبی لمبی جو جیترہ چھوڑتے ہیں لوگ میں نہیں چھوڑتا ہوں تو انشاءاللہ آپ دوستوں کو وہ ساڑھے دس فٹ پہ جو میرے پاس آنی ہے اس پہ انشاءاللہ تو آپ کو میں سر لیٹیں دکھاؤں گا اور اٹھائیس کی جو ہے وہ ارادہ ہے کہ اٹھائیس ہاتھ لگے میرے کیونکہ ابھی تک پاکستان میں کسی بندے نے بھی رسیم نہیں کیے باقی بلگاریہ وغیرہ وہ تو انیس وہ تو آگئی ہیں وہ تو لگائی ہیں میں نے باقی یہ چینل دیکھ لیں جی میں آپ دوستوں کو سب چینل دکھا رہا ہوں اگر کوئی لگانا چاہے یا سٹ تو آپ دوستے لگا سکتے ہیں مین جو چیزیں وہ ہے وطن وطن بلکل ہمارے پاس آ رہا ہے اور اکی ہے ابھی آپ دوستوں کو وطن دکھاتے ہیں یہ وطن والی ٹی پی آگئی ہے ٹھیک ہے بلکل سٹیبل ہے آپ نے اسی وطن پر لگا کے ٹریک کر لینا اس کو ٹھیک ہے دوستو یہ بلکل سٹیبل ہے زیادہ ٹائم میں نہیں دکھا سکتا ہوں یہ میری مجبوری ہے یہ بلکل دیکھ لیں آپ دوست یہ بارہ ایک سو پچاس والی ٹی پی سمبرٹ ستائی پانچ سو دی میں ہے دیکھ لیں جی دوستو یہ جتنے بھی چینل رسیب ہوئے ہیں میں نے سب دوستوں کو دکھا دیئے ہیں چلا کے بھی ٹھیک ہے دوستو اور ابھی جو ہے دیکھتے ہیں یہاں پہ ہنڈرڈ ہمارے پاس اگر ہے یہاں پہ تو وہ آپ دوستوں کو اس کی جلک بھی دکھا دیتے ہیں یہ ہنڈرڈ ہمارے پاس ہے اس کا سیگرن آپ دوستوں کو دکھا دیتے ہیں یہ بعد میں دوستوں نے بولیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ دیکھیں جی دوستو دیکھ لیں جی دوستو ٹھیک ہے دوستو ابھی بلب کا کپا جو ہے وہ اتارتے ہیں اس میں جو ہے آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں مزید ہی آسٹ جو ہے وطن والی ٹی پی کس طرح چل رہی ہے یہ دیکھیں جی دوستو گاؤں میں رہتا ہوں جی پھر کوئی نہ کوئی شورت ہو پچھے ہوتا ہی ہو نا آواز تو یہ دیکھیں جی یہ میں نے دیکھ لیں جی اس کا یہ اتار دیا ہم نے تو پھر بھی دیکھ لیں یہ سکیلر کتنا کم ہو گیا ہے یہ ایٹی تھری تھے ابھی اناسی پہ آگیا ہے باقی بلکل سٹیبل ہے بلکل سٹیبل ہے یہ ٹی پی آپ دوست لگا سکتے ہیں اور چلے گی دن رات ٹھیک ہے دوستو یہ چار سکیلر اس میں کم ہو گیا ہے یہ جو سکیلر ہم نے لگایا ہوا تھا ٹھیک ہے دوستو مزید علی بھی بجہن دیکھ لیں جی سیدھا جا رہی ہے وہ راڑ بھی آ رہا ہے لیکن میں راڑ کا پرواہ نہیں کرتا کافی دوست کہہ دیتے ہیں کہ آگر راڑ آ رہے ہیں ٹھیکن راڑ میں فرق نہیں پڑتا ہے بس لوگوں کا وہ بس جس طرح سامنے ویم ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ ٹھیک ہے